اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چانل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تمام مسلمان بھائیوں کو رمضان کی مبارک بات دی انہوں نے یہ ریاست کے تمام مسلمانوں سے خواہش کی کہ وہ عید الفطر خوشی سے منائے اور اللہ کی رحمتیں حاصل کریں اپنے پیغام میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ مسلمانوں سے رمضان کی عید خوشی سے منانے کی اپیل کی جاتی ہے جو ایک مہینے کے سخت روزوں کے بعد اپنے تمام خاندان کی افراد اور دوستوں کے ساتھ منائی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ رمضان یہ پیغام دیتا ہے کہ انسانی خدمت تمام خدمات سے بالاتر ہے سیکلرزم اور مذہبی ہم آنگی کی ریاست کی علامت ہے انہوں نے کہا کہ رمضان و مبارک کے مہینے میں مخدس کتاب خوران نازل ہوئی ہے خوران نے روزے کے ساتھ نماز زکاة وہ فطرہ دینے کی تعلیم دی ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے اور ان کے حکومت مسلم اقلیتوں کی ترخی کو اولین ترجی دیتی ہے اسی کے کڑی کے طور پر اقتدار میں آنے کے پہلے سو دنوں کے اندر حکومت نے پرانے شہر حیدرباد میں میٹرو ریل کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور اقلیتوں کی بہبود کے لیے بجٹ میں مخدس رقم میں اضافہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ اقلیتی اقامتی سکولوں کے لیے ذاتی معارضوں کی تعمیر کے لیے ارازی فراہم کی جا رہی ہے چیپ نیسٹر ریون تریڈی نے دعا کی کہ ریاست تلنگانہ خوشحال ہو اور تمام لوگ خوشی سے ایک ساتھ رہیں جبلی ہلس میں واقعی کومنٹ ریڈی راجگروپوال ریڈی کے خیام گاہ پر وزیراعلا ریون تریڈی نے پارٹی کے اہم خائدین سے ملاقات کی پارلیمانی انتخابی مہین کے حصے کے طور پر کانگریس اسمارٹ کی اکیس تاریخ کو بھونگیر میں ایک بہت بلا جلسے عام مناخت کرے گی اس دن کانگریس امیدوار چامل اکیرن ریڈی اپنا پچھے نامزدگی داخل کریں گے اسی دن ہونے والی میٹنگ میں سی ایم ریون تریڈی شرکت کریں گے کانگریس قائدین نے پرینکا گاندی کو میک کے پہلے ہفتے میں ہونے والے جلسے عام میں مدو کرنے کا فیصلہ کیا گیا بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک رامارہ نے کہا کہ شریرام سب کے بھگوان ہیں ہمارا اس رام کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے گڑبر سب بی جے پی کے ساتھ ہے کٹی آر نے ملکازگری لوگ سوال کے میں منقضہ بی آر ایس اجلاس میں شرکت کی اور خطاب کیا اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ بی جے پی والوں سے پوچھیں کہ انہوں نے ان دس سالوں میں کیا کیا تو وہ کہیں گے جیشری رام رام کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم بھی رام کی پوجا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رام بی جے پی پارٹی کے نہیں ہے وہ سب کے ہیں وہ دنیا کے عاشق ہیں ایسے رام سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کیٹی آر نے کہا کہ رام کے نام پر سیاست کرنے والی بی جے پی کو اختیار سے بدخل کرنے کی ضرورت ہے بی آر ایس کے کارگزار صدر نے کہا کہ ایٹلا راج اندر کسانوں کے خرض معافی کے معاملے میں پریشان ہیں وزیراعظم موڈی نے بڑے تاجروں کے سالے چودہ لاکھ کروڑ کے خرضیں معاف کر دیئے لیکن کسانوں کا ایک روپیہ بھی خرض معاف نہیں کیا کم سے کم موڈی نے کرونا کے دوران مزوروں کو ان کے آبائی شہروں تک جانے کے لیے مفت ٹرینیں فراہم نہیں کی جبکہ اس وقت کے وزیراعظم کیسی آر نے ایک سو اسی ٹرینیں مفت رکھی تھی اور ہر مزور کو پانسو روپیہ دا کرتے ہوئے بیہار اور یوپی بھیج آ گیا مانچنیل سمسٹے پریشکارن جےڑن گا نی کریںٹ سمسٹے پریشکارن جےڑن گا نی پیداwwالanu کٹپلو βیٹ کوņج یوسکورم ر Holland hoنаздال روپاہ الی پینچن روپاہ الی روپاہ الیواق پیدا آپ equipo پیلای پیلاییTO mash接ہakah nuances 12 روپاہ الی нашем پیدا آپ پیدا آپ ای Lowall وہ پسکتا را ہماری کرنا سکتا را سکوتا را ہماری کریں وائی کنٹم جو پیٹی سکندر آباد کنٹورمنٹ کے زمین انتقاب میں بی آر ایس امیدوار کے طور پر نیوے دیتا کے نام کو خطیہ دے دی گئی ہے بی آر ایس پارٹی کے سرورا چندشے کر رہا ہونے آن جہانی رکھنے اسیملی سائنہ کی دختر کو نیوے دیتا کو کنٹورمنٹ امیدوار کے طور پر ان کے نام کا اعلان کیا آج پارٹی کے اہم خائدین کے ساتھ تبادلہ خیال کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا دوزہ تیز کے اسمبلی انتقابات میں بی آر ایس کی جانب سے منتقب لاسیہ نندیتا کی حال ہی میں سلکھاسے میں موت ہو گئی جس کے بعد اس حلقے میں زمین انتقاب ہو رہا ہے لاسیہ نندیتا کی بہن نوے دیتا کو بی آر ایس نے میدان میں اتارا ہے ملکاج گری بی جے پی امیدوار ایٹلا راجندر نے کہا کہ جس دن تی آر ایس پارٹی نے اپنا نام بدل کر بی آر ایس پارٹی رکھ لیا اسی دن پارٹی کا تلنگانہ کے عوام سے رشتہ ختم ہو گیا انہوں نے کہا کہ بی آر ایس نے اپنا اعتماد کھو دیا ہے اور اس پارٹی کو اوٹ دینا ایک نالی میں پھیکنے کے مترادف ہیں انہوں نے ملکاج گری پارلیمانی حلقے کے مولا علی ہاؤزنگ بورٹ کالنی میں خطاب کیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ اسمبلی انتقابات میں لوگوں نے بی آر ایس حکومت پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے کیسی آر کے خلاف اوٹ دیا عوام نے ریون تریٹی یا کانگریس پارٹی کے وعدوں کو دیکھ کر اوٹ نہیں دیا راج اندر نے کہا کہ اسمبلی انتقابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کانگریس پارٹی نے اتنے وعدے کیے تھے جس کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا ریاست کی مالی حالت کو جانتے ہوئے بھی کانگریس نے دھوکہ دہی کے وعدے کیے کسانوں کو دو لاکھ کا خرض ماف کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا عمЕН تہیا پتے ہوئے板ی کے وعدے کی کوڑکہ دے کے لیے کہہ کانگریس نے دمی کنles کیوں تاکر ہوئے板ی توں کو مشک کوڑکہ할 سکتے ہوئے ہے دکھونے چاہ سنہیں دیوں کے لئے 돌 surprising خوند در دیا껑 می پیش کے وال Hinter noisy outsiders knowvery identified جس کا تر wheel موسیقی 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 نہیں کی ہے ان سے درخواستیں داخل کرنے کی خواہش کی ہے درخواستوں کی اتقال کا عمل مکمل ہونے کے بعد پندرہ اپسل سے ہارٹی کے جاری کیا جائیں گے بیس میتہ تین جون سی بی ٹی کے طریقہ کار کے تحت ٹیٹ امتحان کے نقاط کے سلسلے میں پہلے ہی نوٹیفیکشن جاری کیا جا جکا ہے ریاستگی سطح پر گیارہ ازنا میں ٹیٹ امتحان منقض ہوگا بتایا گیا ہے کہ اس مہینے کی گیارہ تاریخ سے بیس تاریخ تک امیدواروں کو ایڈٹ آپشن دیے جائیں گے اس سلسلے میں تلگانہ سکول ایڈیوکیشن کمیشنر کی جانب سے سرکلر جاری کیا گیا ہے شیڈیول کے مطابق بیس میتہ تین جون تک ٹیٹ امتحان منقض ہوگا اور بارہ جون کو نتائج جاری کیا جائیں گے چھتیس گل کے درگ میں ایک بڑا سلک خاصہ پیش آیا درگزلے کے کمہاری میں ایک بس پچاس پیٹ گہری کھائی میں گر گئی اس واقعے میں اب تک بارہ افراد کی موت کی خبر سامنے آئی ہے منہ والوں میں دو خواتین بھی شامل ہیں پندرہ سے زائد افراد زخمی بتایا جاتے ہیں ریپورٹ کے مطابق بس میں کیڈیا دسٹرلری فیٹری کے تقریباً چالیس ملازمین سوار تھے جو ڈیوٹی سے واپس لوٹ رہے تھے اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم فوری موقع پر پہنچی اور راحت اور بچاؤں کا کام انجام دیا ریسکیو آپریشن رات دیر گئے تک جاری رہا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ منگل کی رات سالے آٹھ بجے پیش آیا جیسے ہی بس کپری گاؤں کے خریب پہنچی تو اچانک بے خابو ہو کر چالیس پیٹ گہری مرن کان میں جا گئی پولیس کے مطابق واقعے کی تلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیم جائے وقعوں پر روانہ کر دی گئی اور امدادی کاروائیاں شروع کی گئی انہوں نے بتایا کہ لاشوں اور زخمیوں کو اسپطال بھیج دیا گیا ہے ملتے ہی پولیس کی ٹیم جائے اندر پردیش کے پالانہ روزلے کے رومپی چرلا ریلوے سٹیشن میں چوروں نے کوپر وائر کی چوری کر لی کل شب ان چوروں نے سنتری کے علاوہ ایک اور ملازم پر حملہ کرتے ہوئے کوپر وائر کی چوری کر لی اس حملے میں زخمی دو ملازمین کو علاج کیلئے اسپطال منتقل کر دیا گیا حملے کی واردات کا منظر ایک شخص نے اپنے سیل فون میں خید کر لیا نرسہ راو پیٹ آر پی اف پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درچ کر کے جانشترو کر دی اسی سٹیشن میں خبل عظیبی چوری کی وعدات انجام دی گئی تھی حیدرباد میں ایک خاندان کی اجتماعی خودکشی کے واقعے کی تحقیقات کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ آن لائن گیمنگ میں نقصان کی وجہ سے مخروض ہو کر اس خاندان نے یہ قدم اٹھایا راجندہ نگر پولیس کے مطابق چیولہ منڈل کے ملکہ پور سے تعلق رکھنے والی ارتیس سالہ اندرہ اور رامت پور کے رہنے والے بیالی سالہ آنن نے چار سال قبر شادی کی تھی وہ گزشتہ تین سال سے بندہ گڑا جاگیر سنسٹی کے ایک اپارٹمنٹ میں مقیم تھے اس جوڑے کو تین سال کا بچہ ہے جس کا نام وکی تھا آنن آن لائن گیمز کی لت کا شکار ہو گیا تھا اس نے کافی رقم جی تھی اور پھر وہ کافی رقم ہار بھی گیا جس کی وجہ سے وہ مخروض ہو گیا تھا اس نے قرض کی رقم ادا کرنے کے لیے اپنی بیوی کا زیور اور اپنی کار بھی پروخت کر دی اور وہ اپنا فلیٹ بھی پروخت کرنے کے منصوبے میں تھا اس مسئلے پر شوہر بیوی کے درمیان مسلسل جھگڑے ہو رہے تھے کل شوہر نے اپنی بیوی اور بیٹے کو کول ڈرنگ پہ زہر ملا کر دے دیا اور خود بھی پی لیا جس کے نتیجے میں ان تینوں کی موت ہو گئی پولیس نے آج ناشوں کو بارپوسٹ موٹم ویسا کے حوالے کر دیا شہر کی جیری مٹلا پولیس نے خطل کی واردات میں ملاویز دو مزیمین کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق ریاست بیہار سے تعلق رکھنے والے بنے سنگھ سونو تیواری اتر پردیش کا سندیب کمار اور اتیس سالہ ہنس رام متوطن بیہار جیری مٹلا آئیو دیانگر میں ایک ہی کمرے میں مقیم تھے یہ تمام گری نائٹ ورکرز بتائے گئے ہیں چار اپنیل کو کھانا بنانے کے مسئلے پر ان کے درمیان جھگڑا ہوا جس کے بعد سندیب اور سونو نے مل کر ہنس رام کو شدید زدو کوب کیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی خطل کی واردات انجام دینے کے بعد سندیب اور سونو آبائی مقام فرار ہونے کے لیے سکندرباد ریلوے سٹیشن پہنچے لیکن ان کے پاس قرائے کے لیے پیسے نہیں تھے وہ سکندرباد ریلوے سٹیشن کے آس پاس کے علاقے میں گست کر رہے تھے کہ انہیں باوست درائی کی اطلاع پر پولیس نے گرفتار کر لیا حیدرباد کے ایک رواحی علاقے حیدر شاہ کوٹ علاقے میں ایک عمارت میں آگ لگ گئی ایک خاندان مکان میں دیب جلا کر مندر میں درشن کے لیے گیا تھا تاہم اس خاندان کی واپسی تک عمارت میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی اطلاع ملتے ہی پیر بگٹ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر خواب پایا اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے البتہ مالی نقصان ضرور ہوا ناسنگی پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے زلیت سوریہ پیٹ میں چوروں نے زیورات کی دکان سے بڑے پیمانے پر نغد رقم سونا اور چاندی کے زیورات کی چوری کر لی دکان مالک نے پولیس سے کی گئی شکایت میں کہا کہ دیر لاکھ روپے نغد رقم پانچ تولے سونا اور پانچ کے چاندی کی چوری کی گئی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی جس نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی سراغرہ سانٹ ٹیم کو طلب کر کے جانچ کی جا رہی ہے زلیہ ناغر کرنول میں پیش آئے سلک حاسے میں دو خواتین ہلاک اور دیگر دو شدید زخمی ہو گئی یہ حاسہ زلیہ کے بیجنی پلی کے قریب اس وقت پیش آیا جب توفان گاڑی ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی ذرائق مضابق سری سیلم سے کرنا ٹکا روانگی کے دوران یہ حاسہ پیش آیا اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے لاشوں کو پوش مارٹم کے لئے بھیج دیا اور اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی تلنگانہ کے زلے پیدہ پلی میں محکمہ آپکاری کے اہدہ داروں نے تقریباً سات لاکھ روپے مالیت کی بیرونی ملک کی شراب ضبط کر لی جس کا ذخیرہ کنت پلی کے قریب کیا گیا تھا محکمہ آپکاری کے اہدہ داروں کے مطابق ایک اطلاع پر رائیس مل سے متصل چھاپا مارتے ہوئے اس شراب کو ضبط کیا گیا جہاں سے غیر قانونی طور پر یہ شراب فروخت کی جا رہی تھی پولیس نے شراب کے تیس ڈبے ضبط کیے مدھے پدیشتے یہ شراب لائی گئے تھی تلگو دیشم کے نندیال حلقے کے امیدوار فاروق خاصے میں محفوظ رہے نندیال سے کرنول جانے کے دوران ان کی گاڑی تمہارا جوپلی کے قریب سڑک پر ایک بہن سے تکرا گئی اس حاسے کے ساتھی کار کے ائر بلونز فوراں کھل گئے جس کے نتیجے میں ٹی ڈی پی امیدوار فاروق معمولی زخمی ہوئے تاہم کار کے سامنے کے حصے کو شدید نقصان پہنچا فاروق خاصے کے ساتھ ہی نندیال کے ایک پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا گیا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بروقت علاج کے وجہ سے ان کی صحت مستحکم ہے ٹی ڈی پی امیدوار فاروق کے خاصے کی قبر سنتے ہی ان کے ارکانے قاندان کے ساتھ ساتھ پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد اسپتال پہنچ گئی کارکنوں کی بڑی تعداد اسپتال پہنچ گئی